خورم صاحب جو آپ یہ بات کرے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر کے لوگوں کو اعتماد دیا جا سکے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اعتماد ختم ہو رہا لوگوں کا کیونکہ یہاں سے لوگ انویسٹمنٹ اپنی ختم کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں بہت سی کمپنیز ہیں جو یہاں سے اپنے کاروبار وائنڈ اپ کر کے لے گئے ہیں جو مقامی سرمایہ کار ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں بڑی تعداد میں اور وہاں جا کے ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کریں تو اس سے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ الٹا لوگوں کا اعتماد کم ہو گیا ہے نہیں دیکھئے آپ کی نظر کا حسن ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک صاحب نے تین سال پہلے کہا کہ دیکھئے ہم نے بیرون ملک جو ہیں 20 لاکھ لوگوں کو موکریاں دلائیں اور وہ چلے گئے ہیں ابھی انہوں نے ہی ابھی حالیاں ٹویٹ کیا کہ دیکھئے 20 لاکھ لوگ ملک سے نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں تو اگر آپ اس کو روزگار کی نظر سے دیکھیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا نقل مکانی کی نظر سے دیکھیں گی تو آپ دیکھیں گے بڑی خرابی ہوگی اسی طرح پاکستان میں جو ایک سیاستی انتشار رہا ہے اب وہ ختم ہو رہا ہے اور میں بڑے عدب سے حرف کروں گا کہ صرف ایک جماعت کے اس کے بانی چیئرمن کے لیے پاکستان کا پورا آئینی بندوبست روڑا اور مڑوڑا نہیں جا سکتا تو لہذا وہ ایک پاپوزشن کا حصہ ہے ہم ان کی بات سنیں گے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت نے اپنا کام جاری رکھنا ہے جس طرح انہی حالات میں محمد نواز شریف نے دوہزہ تیرہ سے سترہ تک ملک سے مہنگائی اور دیشت گردی لوڈ شیڈنگ اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کیا تھا تب بھی یہی لوگ ریاست پر حملہ ہوئے ہیں خورم دستگیر صاحب ماشاءاللہ آپ سیاسی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں خود بھی کئی دفعہ پارلیمن کا حصہ رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایس آئی ایف سی کا بننا تو بڑی اچھی بات ہے اس سے ایک پلیٹ فارم بن گیا لوگوں کا اعتماد ہوا لیکن معافی چاہوں گا تو میرا سوال تھوڑا سا اگر لمبا ہو جائے گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو ایس آس ٹوڈنٹ آف پولیٹکس دیکھا اس میں یہ تھا کہ یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا یا بنانا پڑا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ناکامی تھی ان کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اس وجہ سے معاشی انسٹیبلیٹی بھی ہو گئی ملک میں معاشی بوران ہو گیا سیاسی جماعتیں خواہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا وہ پپس پارٹی کی حکومت ہو بیرون ملک جو سرمایہ کار تھے یا ہمارے دوست ممالک تھے ان کو یہ یقین دلانے میں ناکام ہوگے کہ اگر ہم سرمایہ کاری یہاں کریں گے تو ہمارا پیسہ محفوظ ہوگا یا غیر محفوظ ہوگا یا اس کا کوئی ریزلٹ اچھا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اس لیے مجبورا یہ ادارہ نہ صرف بنانا پڑا بلکہ آرمی چیف کو سابقہ آرمی چیف کو اور موجودہ آرمی چیف کو دونوں کو بزاتے خود جا کے دوست ممالک حکمرانوں سے ملنا پڑا انہیں یقین دلانا پڑا ان سے ریکویسٹ کرنا پڑی کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا آپ کیا سمجھتے اس میں سیاستدانوں کی یہ ناکامی نہیں ہے جی میں آپ کا نام بھی عمران ہے تو بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ یہ سیاستدانوں کی نہیں تجربہ عمرانی ہی ناکامی تجربہ کرنے والوں کی بھی اور بانی چیئرمن کی حکومت کی بھی جس کی وجہ سے سائی ایف سی بنانا پڑا ہے ورنہ اس سے چند سال پہلے محمد نواز شریف نے سائی ایف سی بنائے بغیر چائنہ سے 35 ارب ڈالر کی انویسمنٹ زمین پر کھڑی کر یہ تو ہماری آتوں کے سامنے ہیں ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس سے صرف ایک ٹینئور پہلے جب سی پیک آیا اس کے تحت انفرسٹرکچر بنا پومٹس بنے ٹیم بننے شروع ہو گئے پاکستان کے اندر دوسری انویسمنٹ آنا شروع ہو گئی کیا وہ ایسا ایف سی کے ساتھ آئی تھی تب تو ایسا ایف سی نہیں تھا لیکن اگر جو منتقب حکومتیں اور وہ جماعتیں ان کے لیڈر بالک نظر ہوں اور ان کا انٹرسٹ ہو پاکستان کی ترقی میں انتشار میں نہیں پروپیگنڈا میں نہیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے ایسا ایف سی کے بغیر بھی ہوا آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوا لیکن اب جب تجربہ امرانی تو اس کا نتیجہ ہی ہے لیکن فرم صاحب جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اس بات کو بھی اب تو دو سال ہو گئے اور اس کے بعد آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت تھی اور اس کے بعد پھر نگران رہے کچھ عرصہ وہ بھی آپ لوگوں کی چوائس سے آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر اب دوبارہ بھی آپ لوگ کی حکومت ہے تو اس کے بعد کی تو دو سال کی ذمہ داری اب آپ لوگ کو ہی لینی پڑے گی اور اس میں ہم نے کوئی معیشت میں بہتری نہیں دیکھی اب تری ہی دیکھی ہے جو فیکٹس ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ آخری جو سال تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس میں تو گروت بھی بہتر تھی اور باقی جو اشاریے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے تھے لیکن جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد اس میں ہم نے دیکھا گراوٹ ہوئی اداد و شمار پر بحث کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے پہلے سال میں جو پہلے سال کی ماننی میں نے آپ کی بات درمیان میں بھی ماننی میں تو آخری سے بات کر رہی بات اب آپ کو پوری سننی پڑھا جو سکس پوائنٹ ون پرسنٹ ہم نے چھوڑی تھی وہ اس اگلے سال ایک اشاریہ نو فیصد ہوئی پھر کووٹ کا سال آیا وہ منفی ایک اشاریہ دو فیصد ہو گئی اس سے اوپر اٹھی تھی وہ ابھی تک جو آخری سال میں بھی اس لیول پر نہیں آئی فی جام نے دوہزار اٹھارہ میں اس کو چھوڑا تھا میں پر کیپٹا جیڈی پی کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد جو ایشو بنے ہیں وہ ایشو اس سے بات پر بنے ہیں کہ آج جب ہم جن ممالک سے انویسمنٹ دانے کی بات کر رہے ہیں تجربہ عمرانی کے دوران ان ممالک کے ساتھ خارجہ پولیسی کی سطح پر انتہائی بچگانا اور بڑکوں والا رویہ اختیار کیا گیا اور اگر ہم ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ حکومت بدل گئی ہے اور ہم ایک بٹن دبائیں گے اور ہمارے پارٹنر دوبارہ مسکراتے میں ہمارے پاس آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا جب ایک دفعہ اعتماد ٹوٹ جائے جیسے سعودی عرب کا ٹوٹا مہتدار عمران کا ٹوٹا دوسرے ممالک کا چائنا کا ٹوٹا اب اس کو پہلے شہباز شریف صاحب نے اپنے جو سولہ مہینے کی پندرہ جماعتی حکومت تھی اس میں ایک بہت بڑا سیلویج آپریشن کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا اب وہ اس کو آگے لے کر بھڑے ہیں اسی لئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بسکراتے بڑھ گئی ہیں کمیٹمنٹس بھاڑ رہی ہیں اور ہمیں اس نتیجے کے ساتھ کہ اب اگر چلے تجربہ عمرانی ختم ہو گیا اس کے نتیجے میں ایسا ای ایف سی ایک چیز ایک نیا ہم نے سٹرکچر کھڑا کیا ہے اس کے دنے جو انویسمنٹس آئیں گی چیلنج ابھی بھی شہباز شریف اور ان کے وزراء کا ہے کہ وہ کس طرح ان انویسمنٹس کو آن دا گراؤنڈ پروجیکٹس میں اگلے آنے والے مہینوں اور سالوں میں قائم کرتے ہیں جسے پاکستان کی سٹیبلیٹی بڑھے گی دوسرا بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ اگر آٹے کی قیمت میں سٹارٹ رپیفی کے لوگ کمی ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر تو عزار کرنا چاہیے لیکن کسانوں کا تو مراحال ہو گیا نا اس پہ وہ بیچارے کس کا شکر نہیں مطرمہ پاکستان کے نہیں دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آٹے کی قیمت بڑھے تو ملک کے جو نو کروڑ شہری ہیں ان کی تکلیف کے سامنے کیمرہ آ جائے اور جب ملک کے نو کروڑ شہریوں کو ساٹھر پے فی کلو آٹے کا ریلیف ملے تو وہی کیمرہ کسانوں پر چلا جائے الحمدللہ کسی پاکستان کے نو کروڑ شہری جو ہیں آخرین سینٹس کے مطابق ان کو اپنی زندگیوں میں ایک واضح کریانے کی دکان پر بہتری محسوس ہونا چروع ہو گئی ہے تو چلے آپ کریڈٹ نہ دے لیکن اللہ کا شکر تو ادا کریں اچھا خورم دستگیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو باتیں کی اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گا تھوڑا سا ہمیں اس پر سمجھا دیں کہ جو اس وقت حالات ہیں اور جس طرح سے ادارے جو ہیں ان میں اس وقت صورتحال ہے اور جو ایک نیا تناؤ پیدا ہو رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے محول میں جب ایک طرف پی ٹی ای تحریک چلانے کے لیے جا رہی ہے آپ کو ایک ہزار ایک اختلاف ہو سکتا ہے تجربہ عمرانی سے یا بانی چیئرمین سے لیکن ایک حقیقت تو یہ ماننی پڑے گی کہ پی ٹی ای ایک پاپولر جماعت ہے اس کے فالور ہیں یہاں پہ اگر وہ تحریک شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف یہ اداروں میں تناؤ ہوتا ہے تو کیا یہ ساری جو کوششی ہیں میاں شباز شریف صاحب کی یہ کامیاب ہوں گی یا پھر اوز پڑ جائے گی جی اسلامباد کے اندر کی جو محلاتی سادشیں ہیں ان سے ڈر لگتا ہے ورنہ جو دوزار تیرہ سے سترہ کے درمیان پھر دوراؤں گا اتنا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ہوا اکتوبر دوزار سولہ میں اسلامباد پر مسلح حملہ کیا پی ٹی آئے میں پشاور سے وہ آئے تھے اکثر لوگ کو بھول گیا ہے اور مستقل یہ حملہ آور تھے حکومت کے اوپر اس کے باوجود محمد نواز شریف نے یک سوئی سے ان چار سالوں میں مہنگائی لوڈ شیڈنگ دیشت گردی اور کراچی کی ٹارگٹ کھلنگ کا خاتمہ کیا